اچھا پھر اس کے بعد ہماری آتی کلی جی کلی جی جو ہوتی ہے بڑے کیوں چھوٹیوں یہ بھی الہزرہ کی ایک نعمت ہے اور یہ بھی الہزرہ نے اس میں نیوٹریشن بھر کے رکھی ہوئی ہے یعنی کہ ایک تو سب سے پہلے تو اس میں بہت زیادہ آپ کے ہوتا ہے پروٹینز پروٹینز گوش میں بھی تھیں لیکن کلی جی بھی کسی سے کام نہیں ہے اس میں بھی ہر قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے تمام امینو ایسر جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں لیکن اس میں کچھ بیٹیمنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ گوش میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کلی جی میں ہوتی ہیں اس میں بیٹیمن اے ہوتی ہے بیٹیمن اے کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا آنکو وغیرہ کے لیے اس کا رول ہوتا ہے لیکن بیٹیمن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی ساری کی ساری جو ٹیسٹوزن بڑھنا ہے اس میں رول ہے اس کا آپ کی ویٹیمن ڈی کا پھر آپ کی ڈیپریشن کا رول ہے جب اگر یہ کم ہو جائے تو انسان کو پر قیدہ یہ ڈیپریشن کی طرف لے جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہیلس میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے ہارٹ کی ہیلس میں بڑی امپورٹنس ہے تو ویٹیمن ڈی جو ہے اس کا یہ بہت ضبطت سورس ہے جسے ہم کلیجی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ویٹیمن کی آ جاتی ہے ویٹیمن کی امپورٹنس جو ہے خاص طور پر زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ ویٹیمن کی ون اور کی ٹو یہ بہت امپورٹنس اور کی ٹو کی تو امپورٹنس نہیں سے نہیں سامنے آ رہی ہے کہ یہ آپ کی بلڈ ویسل میں سے کیشم کو نکالتی ہے اور آپ کی بونز کے اوپر ڈیپولٹ کرتی ہے تیزہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ویسلس نرم ہو جاتی ہیں الاسٹک ہو جاتی ہیں اور جب خون کا دباؤ بڑھتا ہے تو یہ پھیلتی ہیں اور خون آپ کا نفس کی طرف جاتا ہے اور ایریکشن زیادہ ہوتی ہے اور ایریکشن نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی ویسلس کا سخت ہو جانا اس میں کیلشیم کا جم جانا جس کو ویٹیمن کی ٹو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے پھر ویٹیمن بی ٹویلو ہے اس کو میں بتا چکا ہوں آرڑی پھر آئرن ہے آئرن کو کون نہیں جانتا کہ انیمیا میں اور آپ کے لیے کتنا یہ ضروری ہے آکسیجن کیرنگ اس کا پیسٹیز ہاری پھر کولین ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے کولین وہ چیز ہے جو کہ آپ کیا ایسیٹائل کولین بناتی ہے اور ایسیٹائل کولین وہ نیورو ٹرانسپیٹر ہے جو ہماری باڈی کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نیورو ٹرانسپیٹر ہے جو کہ پیرا سمسیٹرک نیورو سسٹم کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور پیرا سمسیٹرک نیورو سسٹم وہ ہے جو آپ کو سیکس میں اور بھوک میں مین رول پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں ہم بات کریں گے کولیسٹرول کی جو کہتے ہیں کولیسٹرول بہت ہوتا ہے ایک پہلی بات تو بتاؤں کولیسٹرول جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں یہ آپ کا ٹیسٹوسیرون ویٹیمن ڈی اور آپ کے تمام جو ہارمونز جیزے ہم کہتے ہیں سٹیڈر ہارمونز یہ ان کا باپ ہے اگر یہ کم ہو جائے تو آپ کا ٹیسٹوسیرون لیول کم ہو جاتا ہے تو ٹیسٹوسیرون جیسے جہاں سے بنتا ہے اگر یہی کولیسٹرول ڈائٹ سے جائے گا تو یہ آپ کے سیرم کے کولیسٹرول کو بہت زیادہ نہیں بڑھائے گا وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ سیرم کولیسٹرول جو ہے یہ آتا ہے آپ کے لیور سے جب آپ ڈائٹ میں کولیسٹرول لیتے ہیں زیادہ تو ہمارا جو لیور ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے وہ کولیسٹرول کم بنا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کولیسٹرول باہت سے آ گیا ہے سو سیرم کا کولیسٹرول جو وہ مینٹین رہتا ہے سو ڈائٹری کولیسٹرول جو ہے وہ اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا یہ پہلے خیال کیا جاتا تھا اگر کولیسٹرول بہت ہائی ہو وہ بھی ڈائٹ کی بیماری ہوتا ہے وہ کوئی لیور کی بیماری ہوتی ہے جس کے ایسے وہ کولیسٹرول لیول آپ کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سو اس کی مطلق بھی زیادہ پرشان اب جو گوشت میں جسی اس کی کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے فائبر کی فائبر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے تو فائبر کا آپ یہ کریں کہ فائبر ساتھ کھائیں فائبر کس طرق میں کھائیں گے بانگو بھی ہے پھول گو بھی ہے آپ کے کھیرے ہیں پھر آپ کی مختلف قسم کے سلاد ہیں جس میں ٹوماٹر ویرہ شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو جتنی کچھی سبزیاں ہوتی ہیں یہ سب کی سب کیا ہے یہ فائبر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو وہ آپ زیادہ کھائیں تو اس طرح یہ ایک بیلنس ہو جائے گا کہ اگر ایک چیز کی کمی ہے گوشت میں یا کلیجی میں فائبر کی یہ آپ اس کو اوپر سے لے کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آجتا ہے آپ کا عید کی اہم سگات وہ ہوتی ہے پائے پائے کے اندر بھی کچھ چیزیں بڑی زبدرز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملتی میں جس کنوا دیتا ہوں آپ کی میگنیشیم اور کیلشیم کا بہترین سورس ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لیے اور آپ کو مائنڈ کو سکونڈ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ پائے میں جیلیٹین ہوتی ہے جیلیٹین وہ امپورٹن ترین پروٹین ہے جو کہ آپ کے گٹ یعنی کہ آپ کی انتنیوں کو بہت زیادہ چاہیے اور یہی جیلیٹین جو ہے یہ آپ کی سکن ویرا کو بھی امپروڈ کرتی ہے تو اس طرح سے آپ کی گٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی یہ بہتر ہے یعنی کہ یہ ایک یخنی کا باپ ہوتی ہے یعنی کہ جو جو پائے میں چونکہ انٹرین فرمیٹری چیزیں بھی ہوتی ہے کیلشم بھی ہوتی ہے مگنیشم بھی ہوتی ہے یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے تو جناب بات ہی ہے کہ اگر آپ قربانے کے عید کے تمام چیزیں تمام اجزہ گوشت کلیجی پائے وہ آپ کھائیں ساتھ جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ جوسز فروٹ کے جوسز لے سکتے ہیں تاکہ ایک بیلنس ہو جائے کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے یہ ایسٹڈک ہوتا ہے یہ آپ کے پلازما کو ایسٹڈیفائی کرتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی ایسٹڈک کو کم کرنے کے لیے ہمیں فروٹ جوسز جو ہیں وہ کام آتے ہیں مزاگے دور پہ فالسے کا جوسز آج کل ہے پیئیں کیا بات ہے کیا لطف ہے اس کا اور پھر آڑو کا جوسز آپ کو مل جائے پھر سیو کا جوسز مل جائے تو یہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے جو کہ ایسٹڈک ہوتے ہیں اس کو یہ نلیفائی کر سکتا ہے اور گوشت اب حضم ہو جائے تو پھر بیچے کہ آپ مشاہ سوڑا بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی پشاہ ورہ میں جلن ورہ اگر اپیر ہو سکتی ہے تو وہ اپیر نہیں ہوگی تو امید ہے کہ میں نے آج آپ کو گوشت کی اور قربانی کی اہمیت پہ بڑا لمبا لیکچرز دے دی ہے لیکن آپ اسے انجوائے کریں گے اور آپ کو سیکس میں یہ بتائے گا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو اس کا ریزلٹ رات کو کیا ملے گا تو آپ ہمارے لئے دعا کر دیئے کریں خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹاٹر برکی کو جال دیں اللہ حافظ